سپریم کورٹ نے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخے سے متعلق اہم فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل بینچ نے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کرنے مرکز کے فیصلے کی مدافعت کی تاہم اس فیصلے پر آئینی بینچ میں اختلاف فائیا گیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جب کشمیر کا ہندوستان میں شامل کیا گیا تو کوئی خصوصی حیثیت نہیں تھی اس لئے کشمیر کے لئے کوئی الگ خود مختیاری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا خصوصی آئین صرف سہولت کے لئے ہے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے واضح کیا کہ وہ جمع کشمیر کے مسئلے پر صدر کے اعلان میں مدافعت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے جمع کشمیر کے خصوصی حیثیت کو منسوخ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر یہ فیصلہ سنایا اس نے یہ نتیجہ اقص کیا کہ وہ جمع کشمیر کے معاملے میں مرکزی حکومت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی درخواست گزاروں کے دلائل کو مسترد کر دیا یہ واضح کیا گیا کہ دوسری ریاستوں کو جمع کشمیر کے آئینی حقوق میں کوئی خاص بات نہیں ہے واضح رہے کہ پانچ اگستر دوہزار انیس کو مرکزی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کر دیا ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے مخامی سیاسی جماعتوں نے اس کی شدید مخالفت کی مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کی گئی عدالت نے کافی دیر تک درخواستوں پر سمات کے بعد آج حتم فیصلہ سنایا